جنت کے سب سے عالی مقام پر ایک گھر کا اس شخص کے لیے جو اپنے اخلاق کو بہتر بنا لے جو شخص اپنے اخلاق کو بہتر بناتا ہے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جنت کے عالی مقام پر ایک گھر کا وعدہ دے رہی ہے ایک گھر کی بشارت دے رہی ہے اچھے اخلاق دو طریقے کے ہوتے ہیں ایک او اخلاق جو ہماری طبیعت سے جڑے ہوئے ہیں اور کچھ اخلاق ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم کوشش اور محنت کے دریئے سے ستھار سکتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے مکاری میں اخلاق کی تکمیل کیلئے بھیجا گیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کس طرح کا تھا؟ حیت عائشہ دلاللہ تعالیٰ نہاں کہتی ہے قرآن کے اندر جتنی اچھی صفات ذکر کی گئی ہیں جتنے اچھے اخلاق ذکر کی گئے ہیں وہ سارے کی سارے اخلاق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ اتم موجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن مجید تھا قرآن مجید کے اندر جو اخلاق ذکر کی گئے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بدرجہ اتم موجود تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کے حاملین کو مسلمانوں میں سب سے بہتر قرار دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں میرے نزدیک سب سے محبوب اور میری مجلس میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب قیامت کے دن وہ شخصے ہوگا جس کی اخلاق سب سے بہتر ہوں گے اچھے اخلاق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت کا دریہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث میں اچھے اخلاق کو افضل اعمال میں شمار کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَا شَيْئُنْ اَثْقَلُ فِي مِزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنِ کی مومن کے میزان میں سب سے بھاری چیز اچھے اخلاق ہوں گے اچھے اخلاق کے ذریعے سے مسلمان روزے دار اور قیام کرنے والے کے درجے کو حاصل کر لیتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكَ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ کی مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے روزے دار اور قیام کرنے والے کے مقام کو پا جاتا ہے اچھا اخلاق مومن کو جنت میں داخل کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ سب سے زیادہ عمل کون سا ہے جو جنت میں لوگوں کو داخل کرے گا کس عمل کے بدولت سب سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتوں کی جانب اشارہ کیا ایک اللہ کا تقوی اور دوسرا اچھا اخلاق خسن اخلاق اخلاق حسنہ یہ بندے کو جنت میں داخل کرنے کا ذریعہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں جس کے معاملات اچھے ہوں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو تو یہ عمل اسے جنت میں داخل کرے گا ایک دوسری حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اخلاق کو جہنم سے نجات کا ذریعہ بتلاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا میں تمہیں بتلا نہ دوں اس شخص کے بارے میں جس پہ جہنم حرام ہے یا اس شخص کے بارے میں جس پہ جہنم حرام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ شخص جو اچھے اخلاق کا مالک ہر وہ شخص سے جو نرم دل ہو آسانی پیدا کرنے والا ہو اور لوگوں سے قریب رہنے والا ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اخلاق کی جانب اشارہ کیا کہ جو ان اخلاق کا حامل ہوگا اللہ تعالیٰ نے یہ دکھ رکھ کیا کہ ان پہ جہنم حرام ہو جائے گی اور جن پہ جہنم حرام ہو جائے گی اللہ تعالیٰ اسے اپنی جنت میں داخل کرے گا یہ چند اعمال تھے جن کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و احادیث کے اندر دکھ رکھ کیا کہ یہ اعمال جنت میں لے جانے والے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رحمت سے ان اعمال کے دریئے سے ہمیں جنت میں داخل کر دے آمین وصل اللہ ورنبی محمد وعلا آلہ وصحبی صلی اللہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی